ہلو ویلکم تو پکیٹیوٹوریلز ڈاٹ کام آج ہمارا ٹاپکس ہے کمبائننگ ریلیشنز ریلیشن کو ہم کس طرح کمبائن کرتے ہیں لیٹس بگین سو کمبائننگ ریلیشن جس طرح ہم سیٹ میں جتنے بھی رولز پڑے ہیں ریلیشن آر سیٹ کیونکہ جو ریلیشن ہیں یہ سیٹ پر ہوتے ہیں and therefore we can apply the usual سیٹ اپریشن to them تو جو بھی اپریشن ہم سیٹ پر اپلائی کر سکتے وہ ہم ریلیشن پر بھی اپلائی کر سکتے for example اگر ہمارے پاس دو ریلیشن ہیں R1 اور R2 and both of them are from سیٹ اے ٹو بی اگر یہ دونوں ضروری کیا ہے جو کنڈیشن ہیں کہ جو اتنی بھی ریلیشن پر ہم اپریشن پر فارمان کریں گے اس سیٹ ہوں گے نا from A to B یا A to A اسی ہی سے ہوں ایسے ہوں کہ وہ الگ الگ ڈومین سے ہوں ٹھیک ہے تو جو A to B سے اگر ہمارے پاس دو سیٹ ہوں گے تو اس میں جو R1 اور R2 ریلیشن ہوں گے we can combine them تو اس کو ہم combine کرتے ہیں کس سے ہم combine کر سکتے ہیں فر اگزامپل union intersection یا جو difference ہیں minus یہ تینوں اپریشن ہم اس پر apply کر سکتے ہیں جس طرح ہم سیٹ پر کرتے ہیں A union B set کرتے ہیں یا A intersection بھی اس طرح ہم apply کر سکتے ہیں In each case the result will be another relation from A to B تو ان دو کو ملا کے ان دو R1 اور R2 پر جو بھی اپریشن ہم apply کرتے ہیں تو R3 یا جو result آئے گا O B A to B اسی جو سیٹ ہوں گے O B from A to B کے جو relation ہوتے ہیں اسی میں سے ہوگا ٹھیک ہے So example ہیں for example ہمارے پاس ہیں let A is equal to O one two three اور B ہمارے پاس ہے one two three four the relation اب یہ ایک relation ہے one one two two three three diagonal والا relation ہے اور R2 جو ہمارے پاس ہے O one 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 two one three one four یہ دو relation ہیں ہمارے پاس اب اس ہو ہم کس طرح combine کر سکتے for example اس کا ہم union لے سکتے R1 union R2 اب دیکھیں ان دونوں میں جو order pair ہے one 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 یہ دونوں میں ایک دفعہ ہم لیتے ہیں کیونکہ دو دفعہ سیٹ میں نہیں لے سکتے ہیں تو ہم single ہی لیتے one one پھر one two one three one four two two اور ان دو کی جو diagonal ہیں two two اس کو بھی تو یہ ہمارے پاس relation ہے اب جو ہمارے پاس یہ relation آ گیا R1 union R2 یہ اسی relation میں سے ہوگا ہمارے پھرام ہے ایک آج روز بی ایک آج روز بی کا جو اگر کرتریسیان پرارٹکٹ روز رے لیں تو یہ اس میں four element ہے اس میں three ہے تو یہ A cross بی کی جو cardinal ٹی ہے وہ آ جائے گی 12 اور اتنے میں جو پاسیبل ریلیشن سیٹس ہیں وہ ٹو کی پاور ٹویل آ جائیں گے تو ان میں سے یہ جو ٹو کی پاور ٹویل ریلیشن سیٹ ہے یہ ایک ریلیشن ہوگا ان میں سے دونوں میں سے تو یہ یونی اسی طرح انٹرسیکشن اب دیکھیں دونوں میں سے ایک ہی جو ڈیاغنل کا ہے ون ون وہ کمبائن ہے آر ون میں اور اسی طرح آر ٹو میں ون ون یہ ایک آرڈر پیار جو ہاں ہمارے پاس ہیے کمبائن ہے تو یہ ہمارے پاس انٹرسیکشن آ گیا اسی طرح مائنس کر سکتے ہیں آر ون مائنس آر ٹو جس طرح ہم نارمل سیٹ کے پرشن کرتے ہیں بٹ ادھر ہمارے پاس آرڈر پیار ہیں اور ادھر ہمارے پاس سنگل ویلیو ہوتے تھے سیٹ میں تو یہ ڈیفرنس ہے تو آر ون مائنس آر ٹو 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 ٹری ٹی کیونکہ آر ون میں یہ جو دو ڈیاغنل ہیں وہ اس میں نہیں ہے آر ٹو میں اسی طرح آپ اس کو آر ٹو مائنس آر ون بھی کر سکتے ہیں ون ٹو ون ٹری ون فور کیونکہ آر ون میں نہیں ہے تو اس کا ہمارے پاس آر ٹو تو اس کو ہمتے ہیں کمبینیشن آف ریلیشن کمبائن کرنا رلہ سنگل کو یوزنگ سیٹ آپریشن سو دیر ایس اینا در ایمپارٹن ویر تو کمبائن ریلیشن اور اس کو ہم کہتے ہیں کمپوزیٹ ابھی جو ہم نے پڑھا تا کمپوزیٹ یا کمپوزیٹ اف ریلیشن فر ایمپل اے آر بھی ایک ریلیشن فرم سیٹ ا او ب اور اس ایس ای ریلیشن فرم بی تو سی جس طرح کمپوزیٹ میں ہم نے ریلیشن کل بھی پڑھا فرم اے تو بی اے دو ریلیشن ہے آر اور اس the کمپوزیٹ اف آر ایس is the کمپوزیٹ اف آر ایس is is the relation consisting of آرڈر پیر اے کمپوزیٹ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اے تو بی ہے اور بی تو سی دو ریلیشن ان سے ہیں آر ون اور اس سے سو ویر اے بلانگ سو اے ان سی بلانگ سو بی ان فر ویچ دیر اگزیس ان ایلیمنٹ بی بلانگ سو بی سید اے کمپوزیٹ اب یہ جو آرڈر پیر ہیں ان میں سے وہی جو ریف ٹرانزیٹ میں ہم نے پڑھا تھا ابھی ریسنٹلی توڑی پہلے لاسٹ لیکچر میں کہ یہ جو بی ہے اور یہ سیکنڈ ہے اور ادھر فرسٹ پہ آنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس اے ٹو سی یہ ہمارے پاس اے ٹو سی ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا کمپوزیشن میں کمپوزیٹ میں سو اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں سرکل سے یہ جو سمال سرکل تا دونوں کے دارے میں نے اس کمپوزیٹ آر اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں سمال سرکل سے بیٹوین ٹو ہوں تو جو کمپوزیٹ ہوگا اس میں اے سی ہوگا اگزامپل لگتے ہیں اب یہ دیکھیں ریلیشن آن اے مینز کہ اے کراس اے ہوگا تو یہ ہمارے پاس ڈی ہے ایک ریلیشن ہے اے کمپوزیٹ سجد بی ایکل ٹو فائیو مینس اے یعنی اگر سیکنڈ سے لے لیں تو فائیو میں سے اے ہم مینس کریں یعنی دونوں کا اگر ہم جمع لے لیں اے پلس بی کہ وہ فائیو ہنا چاہیے جس طرح ٹو آور تری فائیو تو ون آور ٹو یہ تری آتا ہے تو یہ دونوں اس کو سیڈیسفائی نہ کرتا ہے اسی طرح ون فور اس کو مجموعہ فائیو آتا ہے یا اگر بی کو ہم فور لے لے تو فائیو مینس اے تو اے ون آنا چاہیے اسی طرح جو سیکنڈ ریلیشن ہیں اے کمہ بی اے اس لیس دن بی سجد اے اس لیس دن بی کہ جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ بی سے چھوٹا ہوگا فر اگزامپل ون ٹو ٹو تری تری فور لیکن تری ٹو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر تری جو ہے فرسٹ ایلیمنٹ وہ بڑا ہو جاتا ہے فرسٹ ایلیمنٹ ہمیں چھوٹا ہونے چاہیے اب جو ڈی ہیں ہمارے پاس اس اے کرس اے سے اگر ہم لے لیں ون فور ٹو تری ٹو فور ون کیونکہ دیکھیں ون فور فائیو ٹو پلس تری فائیو تری پلس ٹو فائیو فور پلس ون فائیو تو یہ فرسٹ ڈی سٹ ہے اور اس جو ہمارے پاس ہے کہ جس میں فرسٹ ایلیمنٹ چھوٹا ہوگا سیکنڈ سے ون ٹو ون تری ون فور ٹو تری ٹو فور اور تری فور یہ پاسی بیلیٹی ہیں تو یہ دونوں ریلیشن ہمارے پاس آگئے اب جو ہم نے کمپوزیٹ لینا ہے اس کمپوزیٹ دی یہ ہمارے پاس آگیا ہے ٹو فور تری 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 فور اور فور تری اور فور تری ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے اب دیکھیں اس میں اگر ہمارے پاس ون ٹو ہے اور اس میں ٹو تری ہے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے ون تری یہ ون تری ہمارے پاس آویلیبل ہے تو اس دی یہ کیسے مپنگ کرتا ہے اس کو ذرا دیکھیں دی میپس این ایلیمنٹ اے اگر دی ہمارے پاس وہ میپ کرتا ہے ایلیمنٹ اے تو 5 مینس اے یہ جو 5 مینس اے ہم نے لیا اور آفٹر وارڈ اس میپس 5 مینس اے تو یہ جو 5 مینس اے ہیں یہ کس کو میپ کرے گا آل امینت لارجر دن 5 تو اس کو میپ کرے گا آل کیونکہ یہ دیکھیں بی ایکول تو ادھر جو بی ہے یہ 5 مینس اے کے برابر ہے اور ادھر بی جو ہے اے بی یا بی گریٹر دن اے ٹھیک تو اے لارجر دن 5 مینس اے گا ریزولٹ ان تو اس کا جو ریزولٹ آئے گا ان دونوں کا اے کاما بی اس ایکول ٹو بی اس گریٹر دن 5 مینس اے یا ہم لیکھ سکتے کہ دونوں ایلیمنٹ ہوں گے جو اس کے وہ گریٹر دن 5 ہوں گے اب دیکھیں اس میں 2 پلس 4 یہ 6 آتا ہے 3 پلس 3 6 3 4 7 4 2 6 4 3 7 اور 4 8 تو یہ سارے ویلیو کیا ہے گریٹر دن 5 اس کنڈیشن کو سیڈیس 5 کرتا ہے سو یہ ہمارے پاس کمپوزیٹ آف ریلیشن ہو گیا سو ایک اگزامپل ہے ایس ایس ایک بی سی بی ایک 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 ریپریزنٹ کرتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں ر جو ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے آہ آہ ایک ایک ریلیشن فرم ای ٹو بی یہ ایک ریلیشن ہے ای ٹو بی اور جو اس ہے ہمارے پاس وہ ہے بی ٹو سی ٹھیک سو جو کمپوزیٹ ہوگا ہمارے پاس وہ ہوگا اے کما ایک اب دیکھیں یہ اے ہو گیا اور یہ ایک ہو گیا یہ یہ ہمارے پاس اے اور یہ ہمارے پاس ایک ہو گیا کیونکہ یہ اے اور یہ ایک ہمارے پاس کمپوزیٹ میں ایک ایک آگیا اسی طرح بی لے تو بی یہ ہم نے فست ایلیم لیا تو اس میں دیکھیں اس کا جو سیکنڈ ایلیم کیا ہے تری اب ادھر میں تری رونڈے تری فست کہا ہیں یہ تری ہے تو اس کے ساتھ تری تری کو کینسل تو بی آجائے گا اسی طرح بی زی تو بی کو دیکھیں تری اس میں بھی آتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھ تھا کہ ہم نے دونوں کو لینا ہوگا تو بی اور زی کو بھی ہم لیتے اسی طرح سی کو دیکھیں اب سی کا جو سیکنڈ آجائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کمپوزٹ آرہ گیا اب جو یوزنگ ہم نے ادھر ایرو ڈائیگرام کا پڑھ کہ abc یہ ہمارے پاس فست ہو گیا یہ بی ہو گیا ون ٹو تری فور اور سی ہمارے پاس ایک سوائز ہے تو یہ جو آر ریلیشن تھا یہ فرام a to b تھا اور b to c ہمارے پاس اس ہوگا تو اب یہ جو کمپوزٹ ہوگا ہمارے پاس یہ کیا آئے گا a to c آئے گا تو a جو element ہے اس x کو ساتھ میپ کرے گا اسی طرح b y کے ساتھ میپ کرے گا اور اسی طرح جو b ہے z کے ساتھ بھی میپ کرے گا اور جو c ہے x کے ساتھ میپ کرے گا تو یہ اس طرح ہمارے پاس میپ آگیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کمپوزٹ آر آگیا جو فنکشن ہوتے ہیں یہ سپیشل کیس آف ریلیشن ہوتے ہیں نیمیلی کہ ایچ ایلیمن ان دو مین آنٹو ایگزیکٹ ایک ہی ایلیمن کو میپ کرتا ہے اگر ہم دو فنکشن کو ریلیشن میں کنوان کر ہے کنکہ ہمارے پاس فنکشن میں ہم فنکشن کے پاس ویلی ہوتے اور ریلیشن میں ہمارے پاس آرڈر پیار ہوتے باقی سیم ہیں سیم لی کمپوزیت جو ہوں گ وہ ہی ہوں گ سو ڈیفینیشن ہے لیٹ آر بی ریلیشن آن دو سیٹ اے اگر ایک ہمارے پاس ریلیشن اے ہے آن سیٹ اے سو دو پاور ر کی پاور ن is equal to ن is equal 1 2 3 اب دیکھیں ہمارے پاس جس طرح پاور ہوتے ر 1 اسی طرح ر 2 اسی طرح 3 3 up up to n are defined inductively by r1 is equal to r اسی طرح rn plus 1 یعنی اس کے جتنے ہم composite لیں n r1 is equal to r 1 plus n کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس 1 تو 2 لیتے تو r کی 3 تو یہ 3 into r کا composite آئے گا in other words rn جو rn ہے r کی power n ہے r composite r composite r n times the letter of r تو یہ سب کا composite کیا تا ہے r یعنی means کہ ہم صرف یہ نہیں کہ دو یا تین کا ہم composite لے سکتے تو جتنے بھی ہم تیورم ہے the relation r and set a is transitive اب دیکھ یہ transitive ہوگا if and only if r کی power n is a subset of r تو یہ اگر اس کی subset ہے for all positive integer آن تو یہ transitive ہوگا remember the definition of transitivity ہمارے پاس کیا تھا اب recently ہم نے پڑھا تھا transitive representation example بھی کی میکچر میں جس طرح ہمارے پاس a b order pair ہے اور b c ہے تو ہمارے پاس a c جو ہوگا r سے بیلانگ کرے گا for a b c belongs to set a the composite of r جو composite ہوگا r is exactly this pair a c تو یہ جو pair ہوگا order pair یہ بیلانگ کرے set a سے جو ہم نے property پڑی تھی transitive ki a جو property ہے a to b or b to c تو ا ہمارے پاس a to c جو ہوگا بیلانگ کرے گا اس r relation سے so therefore for a transitive relation r and r composite r does not contain any pair that are not in r so r composite r is a subject of r یعنی اس میں سارے جو last example ہم نے دیکھا تھا کہ جتنے بھی اس کا یونین ہم نے لیا تھا یا انٹرسیکشن لیا تھا کہ اگر دو کی یونین لیا یا انٹرسیکشن لے تو اسی ہی main set کے جو relation ہے اسی سے بیلانگ کرے گا اگر ایک راس اے ہے تو اسی طرح اگر ہمارے پاس r ہے یعنی یا real number کا set ہے یا کوئی بھی relation ہے تو اس کے جو r composite r کوئی بھی relation اگر r 1 r 2 لے لے تو اسی طرح اس کا o sub set ہوگا کیونکہ since r composite r does not introduce any pair that are not already in r it must also be true that r composite r composite r is a subset of r and so on that is r n is a subset of r یہ اس theorem سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی relation ہم لیں ہیں تو اس پر جتنے a cross a میں آئیں گے ساری relation ادھر سے ہوں گے اس کے subset ہوں گے تو اسی طرح جتنے بھی ہم operation perform کریں جو set کے operation ہے union intersection composite تو بھی کیا ہوں گے بھی r کے subset ہوں گے سارے جو اس کے output ہوتے ٹھیک ہے تو اس set سے اس تیورم سے the relation r ہنے set s is transitive if and only if تو اس کے ہے کہ یہ transitivite ہے اس سے r n is a subset of r for all positive integer r ok thanks guys like and share our videos and also don't forget to subscribe our channel ok bye bye no ก two a as 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 موسیقی